ہم آج اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو اس طرح پکارتے نہیں ہیں جیسے پکارنا چاہیے جیسے اس کا وظیفہ بنانا چاہیے اگر ہر فرد ہمارے ملت کا ہر فرد وہ اپنے اللہ کو پکارے نہ فرمانی چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی اتبار کا ہمیں ہاتھ پھیلائے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے اگر قبولیت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ خود حدیث میں آئی ہے کہ عبادواقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کے کپڑے گندے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بکار رہے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی لیکن ان کا کھانا حرام ان کا پہننا حرام انہوں نے جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کا کھانا کھا رہے ہیں اور جو لباس پہن رہے ہیں وہ حرام کی آمدنی سے پہن رہے ہیں تو ایسے چس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جو لقمہ کھا رہا ہے وہ حرام ہے حرام پیسے سے حاصل کیا ہوا ہے جو لباس پہن رہا ہے وہ حرام ہے حرام پیسے سے اس نے کمائے ہوا ہے رشوت سے سود سے کمار سے بدعنوانی سے کرپشن سے اور کسی اور ناجائز طریقے سے کمائے ہوا ہے اس نے مال اور وہی کھا رہا ہے صبح چام تو بتاؤ کہتے ہیں کیسے اللہ تعالی اس کی دعا مانگے قبول کرے گا جب ایک طرف وہ نافرمانی پر کمر باندے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندے ہوئے ہیں اور اس کو یہ بھی خیال نہیں کہ جو لقمہ میرے اپنے پیٹ میں لے جا رہا ہوں یہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَاقُونَ اَمْغَالِ يَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاقُولُونَ بِبُطْوْنِهِمْ نَعْرَ نَعْرَ کہ وہ جو ظلم سے پیسہ کماتے ہیں اور ظلم سے کھانا کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے زبردستی لے کر تو وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں جو ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں یہ صرف یتیموں کے مال کی بات نہیں ہے جو بھی کوئی گناہ کے ذریعے کمائے جھوٹ بول کر کمائے دھوکہ دے کر کمائے رشوت دے کر کمائے رشوت لے کر کمائے وہ سب آگ کے انگارے ہیں تو آگ کے انگارے تو خود بھر رہا ہے کہتا ہے یہ اللہ مجھے اس ظالموں سے نجات دے دے ظالم تو خود بنا ہوا ہے پھر کیسے نجات ملے لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے یعنی وہ حرام کاری نہیں حرام خوری نہیں کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے دیتا ہے اس پر قناعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جیسے لوگوں میں اور کسرت پیدا کرے اور کسر سے ایسے لوگ پیدا ہوں کسر اللہ و ہم سالہ ہوں ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگیں ربنا اللہ سے جعلنا فتت ل القوم الظالمین و نجینا برحمتك من القوم الكافرین یہ دعا مانگیں اور مانگتے رہیں تو کچھ بائید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور فرما دے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com اور مانگوں گا